نیوز کمیگن فرم پاکستان روڈ سائیڈ بومب ہیٹ ایک کانووی آف فورن ڈیپلومیٹس وزنگ نورت ویسٹ پاکستان کلنگ پولیس آفیسر گیارہ ملکوں کے امباسیڈرز گیارہ ملکوں کے امباسیڈرز کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سواد چاہ رہا تھا راستے میں حملہ ہو گئے اور اس حملے کے اندر ایک پولیس والا شہد ہوا ہے اور باقی جو اس کی گاڑی زخمی ہوئی ہے اب جو کنٹریز اس میں تھی یعنی جو امباسیڈرز تھے جن کنٹریز کے امباسیڈرز تھے ان کے کچھ کے نام میں آپ کو بتاتی ہو رشیہ ایران پرتوگال انڈونیشیا تاجکستان کاغذستان ایتھوپیا وہاں کے امباسیڈرز تھے اور ان کے اوپر اٹیک کیا گیا آج موڈی جو ہے وہ قوارڈ سمٹس کر رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم کو خبر آئی ہوگی سر گیارہ سفیروں پہ حملہ ہو گیا جناب پاکستان کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا ہے سمول کا جہاں پہ یہ ہوتا ہے ایون کی افغانستان کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا اور گیارہ اس حملے میں خائر ہوئے ہیں ایک حملہ ہوگا ہے چیک پوست یہ جو آرمی تھی یہ بول رہی تھی کہ ہم ٹی ٹی پی کو ختم کر کے نام لیں گے اور ٹی ٹی پی انہیں ختم کر رہی اس کے آپ امیجن کر لیں یار اس کے جو آپ یہ ریپورٹیں ڈانی ہیں پوری دنیا میں آپ زیر اعظم صاحب کدھر ہیں ایون وہ آپ ایدھر بات کرنے ہیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں آئیں پاکستان سیف ہے آرمی کسی کو ٹیکل نہیں کر سکتی اس کا ریجن یہ کہ یہ ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لئے بنائی نہیں گئی ہے یہ تو اسی چیز کا ایکسٹینشن ہے نا پاکستان آرمی اس ٹی ٹی پی ایک طرف کہہ رہے کہ جی وہاں پہ ٹی رس موجود ہیں ان کے اوپر آپریشن ہوگا دوسری طرف دس گیارہ امبیسٹر کو وہ وہاں پہ بھیج دیا گیا گھومنے پھڑنے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہو نہیں گیا ان کی چاند نہیں چلی گئی ورنہ آج پاکستان بڑی مشکل میں ہونا تھا نمسکار دوستو جہین پاکستان میں کل گیارہ فورن امبیسٹر پر جان لیوہ حملہ ہوا ہے جس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی الوچنا ہو رہی ہے اس حملے کے بعد اب پاکستان میں آنے سے پہلے لوگ ہجار بار سوچیں گے پاکستان کے خیبر پکتوں کا پراند کے سویٹ میں فورن امبیسٹر کے کافلے پر آتنکی حملہ ہوا ہے آتنکیوں نے سڑک کنارے رکھے ایک بوم سے کافلے میں سامیل واہن کو نشانہ بنایا جس میں ایک پولیس کرمی کی موت ہو گئی اور تین ان یہ گھائل ہو گئے پاکستانی میڈیا آؤٹلیٹ آج نیوز نے پولیس ادھکاری کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملہ جہان آباد کے پاس ہوا تھا کافلے میں کئی دیشوں کے امبیسٹر تھے کافلے میں بونکزیا، روس، ویتنام، ایتھوپیا، روانڈا، جمباوے، انڈونیشیا، اجبیکستان، ترکمینکستان، کجاکستان اور پرتگل کے امبیسٹر سامل تھے ریپورٹ کے انوصر کافلے کی سرکچہ کے لیے تیار پولیس وہان روڈ پر رکھے ایک ویسپوٹک اپکرڑ کی چپیٹ میں آ گیا جیلا پولیس ادھکاری ڈی پیو جاہید اللہ خانے ویسپوٹک کی پوشٹی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حملہ ویدیسی امبیسٹر کے سامو کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا حالانکہ سبھی امبیسٹر سرکچی تھے اور انہیں اسلام آباد لے جائے گیا ہے پاکستان کے اندر حکومت بڑی کوشش کرتی ہے لیکن جو دہشتگرد ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے جو ہے نا یہ ہمیشہ مشکل میں ڈالنا ہے اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو گیارہ ملکوں کے امبیسٹرز گیارہ ملکوں کے امبیسٹرز کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سواد چاہ رہا تھا راستے میں حملہ ہو گئے اور اس حملے کے اندر ایک پولیس والا شہید ہوا ہے اور باقی جو اس کی گاڑی زخمی ہوئی ہے یا گاڑی کو تباہ ہوئی ہے باقی جو لوگ ہیں وہ سارے محفوظ ہیں شکر الحمدللہ شکر ہے یہ تمام کی تمام جو ڈپلومیٹس ہیں یہ بچ گئے ہیں کچھ وہاں ہے جو کوئی ایسی حرکت نہیں ہو گئی کچھ ایسا ہو نہیں گیا ان کی جان نہیں چلی گئی ورنہ آج پاکستان بڑی مشکل میں ہونا تھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مالم جببہ روڈ ہے جو خبر پکتون خالد میں ہے اور یہ سوار ڈسٹرک کے اندر ہے اب پرتگال انڈونیشیا کذاکستان باستیاں زمباوے روانڈا ترکمانستام ویتنام ایران رشا تاجکستان کے جو امباسیڈرز تھے ڈیلی گیٹس ہو اس کا حصہ تھے فورچنیٹلی یہ ایک واقعہ ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ نریندرہ موڈی یون میں جو ہے وہ خطاب کر رہے قوارڈ سمٹ کر رہے اور ہم پاکستان میں آج بھی ایک چیز سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا لڑ رہے ہیں کہ یار ایب ساڑھے بندے ماری جا رہے ہیں آج موڈی جو ہے وہ قوارڈ سمٹ کر رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم کو خبر آئی ہوگی سر گیارہ سفیروں پہ ہم لا ہو گیا جناب پاکستان کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا ہے سم ملک جہاں پہ یہ ہوتا ہے ایون کی افغانستان کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا یار اس کی وجہ کیا ہے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر صاحب ہیں ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر صاحب ہیں جن کو عمران خان کہا جاتا ہے دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے آج بھی ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں اوئی گلہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی اب ڈی آئی جی صاحب نے وہاں پہ جو پولیس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک explosion ہوا ہے ایک remote controlled improvised explosive devices ڈی بولتے ہیں it means کہ ان کو پہلے ہی پتا تھا اس روڈ کا مجھے یہ بتائیں نا یار آپ کو پہلے ہی پتا تھا اس روڈ کا ان کو misunderstanding ہوگی ہے جو بس تھی جس بس کے اندر یا جس گاڑی کے اندر ambassador سے اگر اس پہ attack ہو جاتا تو پاکستان کا diplomatic لی کچھ نہیں رہنا تھا سچی بات تو یہ ہے آج ہم بڑے خوش ہیں ambassador safe ہیں خوش ہیں اور ان کو safe جگہ پہ لے دیا گیا ہے اب helicopter روڑیں گے تو پہلا helicopter روڑا لو نہ لے کے جاؤ ان لوگوں کو گاڑیوں پہ یار کیا بات کرتے ہو دو تین helicopter hire کلو جان چڑھاؤ آپ کو جو پتا آپ کے ملک کے علاقے کیا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ جی ہم ہم اس بات پہ خوش ہیں جی ہماری law enforcement authorities نے بہت کام کیا اور کام انہوں نے پائن نہیں کیا کام mistake ان سے ہو گئی جی وہ جس بندے نے بٹن دبانا سے وہ اس نے پولیس والی گاڑی پہ دبا دیا ہے دبانا تھا اس نے ڈپلومیٹس پہ یا وہ غلطی میں تھا یا اس کو سمجھ نہیں آئی مطلب اللہ نے اس کو رکھنا تھا ان ڈپلومیٹس کو رکھنا تھا پھر ہم کہتے ہیں ہم سیکیورٹی سٹیٹ ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم defense پہ بڑا پرچہ خرچہ مارا پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اور یہ عمران خان صاحب کا صوبہ ہے اور یہ کہتا ہے میں ٹی ٹی پی نہ گل نہ کرنی ہے میں نے انہوں با آ کے پوچھ رہا ہے کہ خدا دا واسطہ جی کسی طریقے سے ساڈرین آل کو بیک گل کرو اس سے پہلے وہ شباز شریف صاحب جو یہ جو مجودہ وزیراعظم ہے جب یہ پنجاب میں وزیراعظم ہے یہ کہتے ہیں ہم طالبان کو کہتے ہیں ہمیں کیوں مارتے ہیں ہم تو آپ کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں فوج کہہ رہی ہے ہم لڑ رہے ہیں فوج کہہ رہی ہے ہم جانے دے رہے ہیں پولیس کہہ رہی ہے ہم جانے دے رہے ہیں معاشرہ جانے دے رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں سیاستان لیٹے رہے ہیں بھائی فوج اور پولیس اور عوام جانے دے رہی ہے سیاستان کہہ رہے ہیں اسی لیٹے ہیں سانو کو جو نہ گئے خدا دا واسطہ مشکل نہ پروٹوکول ملے اور پروٹوکول کو انجوائے کرنے دے ڈیڈ باڈی نہ ماری جائے ادھا ملک دھرے ہے ادھا ملک لڑنا چاندہ ہے ادھا ملک جڑا ستا ہے ادھا ملکوں نے ملک کو نسکے ہیں یہی بات ہے نا اور کیا چیز ہے ٹھیک ہے اور اس کے آپ امیجن کر لیں یار اس کے جو کونسیکوینسز ہیں آپ یہ رپورٹیں جانی ہے پوری دنیا میں آپ تو آپ وزیراعظم صاحب کدھر ہیں یو این وہ آپ ایدھر بات کرنے ہیں کہ آئیں پاکستان میں انیویسٹمنٹ کریں آئیں پاکستان سیف ہے نالی یور ایکسیلینسی وہ بندے ہوتے جڑے نا بچ گئے تو پھر اپنا جڑے نا بس پول جو میں تو بڑی شرمندگی کا اس وقت سامنا کر رہا ہوں فرینکلی سپیکنگ کہ گیار گیارہ ملکوں کو سفیر اور ان کا سیکیورٹی کے لیول پروٹوکول گیا ہے ٹوٹیاں گھڑیاں میرے خیال لگے پیچھے چال دیاں لگی ہیں کتنی گاڑیوں ہوں گے دس کیا ہوگا کتنے بامبرو گاڑیوں میں تھے کس میں کیا تھا جب گیارہ سفیروں کو حکومت خود لے کے جائے وہ کٹھے ہوں جس کا مطلب ہے یہ چیزیں ہیں نا اور ابھی یہ جو اب اس کی امپلیکیشنز دیکھیں کہ جو سفیر ہیں وہ ڈھریں گے اور کیا ہوگا وہ کرو نگل لگے ہیں وہ ڈرن دے جدر جان دے ڈرن دے جڑے پاسے جان کے ڈرن دے ان کے وہ ٹراما آپ کو پتا ہی گورے جو ہوتے ہیں اسی جو دیسیاں ہمارا تو تو ہوتا ہے ہم اور مزاج کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس طرح کے چیزیں نہیں دیکھی ہوتی نا یار اور کہا یہ جا رہا ہے یہ جتنی کنٹریز تھی ویسے جن کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا چھوٹی کنٹریز میں رشیا کو اگر آپ چھوڑ دیں یا ایران کو چھوڑ دیں تو چھوٹی چھوٹی کنٹریز اور اس طرح کی کنٹریز تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ تو ہم نے ان سے نہیں لے رکھا اگر کوئی مطلب ہوتا جیسے چائنہ وائنہ کے ہوتے یا کوئی آئی ایم ایف کا ہوتا یا کوئی ورلڈ بینک کا کوئی آفیسر ہوتا تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ جی کوئی ہم ڈر آ رہے دیکھیں واپس نہ مانگنا پیسے لیکن ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے جس کے ساتھ کے ہمارا کوئی کلی دیویوی آفیسر کلی دیویوی آفیسر